السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حامد چینل اور میں ہوں حامد علی آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک بہترین سی بہت زیادہ یوسفل ویڈیو جس کو آپ سب یوٹیوبرز یا جو اپنا چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یوٹیو پہ ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر یہ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنا چینل اچھے سے گروہ کرنے میں بلکل کامیاب ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں اپنے چینل ٹیکنیکل حامد پہ کیسے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں کیسے ایڈٹ کرتا ہوں کیسے ان کے آئیڈیاز لیتا ہوں اور کہاں سے لیتا ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں میں آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ طریقے سے بات کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے کچھ بھی سکپٹ نہیں کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل جلدی گرو ہو اور آپ کو اچھی ارننگ جلدی سے جلدی مل سکے آپ کے سبسکرائبر جلدی سے جلدی پورے ہوں آپ کو اچھے ویوز آئیں تو میرا چینل جو ہے ٹیکنیکل حامد اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں پب جی سے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ موبائل ٹرکس اور بہت سی اچھی اپلیکیشنز کے ریویو بھی ڈالے ہوئے ہیں تو اگر آپ ان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں لنکس دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ویڈیو بنانے سے پہلے جو میں سوچتا ہوں وہ ہے کہ میں نے ویڈیو کس چیز کے بارے میں بنانی ہے اس کے بارے میں آئیڈیا لیتا ہوں اور اس کے بارے میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کرتا ہوں انٹرنیٹ سے یا جس طرح بھی میں نے کرنی ہوتی ہے اگر میں ایک اپلیکیشن کا ریویو کرنے والا ہوں جیسے کہ آپ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ویڈیوز کے ہم آن لائن ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں ریلوے کی اپلیکیشن سے تو یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس میں پہلے بھی کافی ساری جو اپلیکیشنز ریویو کی ہوئی ہیں جیسے جیاز کی ایش ہو گئی اس پر ایکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اسی پیسہ ہو گیا اس پر ایکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو پہلے تو میں ان کو اچھے سے ٹیسٹ آؤٹ کرتا ہوں ان کے بارے میں اچھی انفرمیشن لیتا ہوں ان کے طریقہ کار کو سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں ساری تفصیل ہوتی ہے اور جس میں اگر کوئی مسائل بھی پیش آتا ہے مجھے تو وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے اگر میں نے اپلیکیشن کا ریویو کرنا ہے تو میں ایپ سٹور پہ جاتا ہوں گوگل پلے سٹور پہ وہاں سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور اس کا لنک بھی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی مل سکے تو پہلے جیسے میں نے ایزی پیسہ ایپ جو ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنانی ہے تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اس پہ پہلے میں نے خود اکاؤنٹ بنایا اس کو اچھے سے ٹیسٹ آؤٹ کیا ہر چیز اس کی میں نے چیک کی اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اس پہ ایک ویڈیو بنائی جب مجھے بالکل سمجھ آگئے اس کی اچھے طریقے سے اس کو میں نے سکرین ریکارڈ سے وہ ویڈیو بنائی اگر میں نے مطلب کوئی چیز بہت زیادہ امپورٹن سمجھانی ہے تو وہ میں اپنے فیس سے مطلب بول کے ظاہر بیٹھا ہوتا ہوں میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ بھی کافی ساری میں نے بنائی ہے جیسے ابھی ٹرائپوڈ کی انباکسنگ کی تھی جس میں ویڈیو ہلتی نہیں ہے آپ ایجیلی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں لنک کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مائک کا ایک جو مائک میں یوز کرتا ہوں اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں بھی میں اپنا فیس دکھاتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ مائک خریدہ ہے اسے آپ کے کیا بینفٹ ہیں آپ کی آواز جو ہے وہ اچھی آئے گی کالٹی اچھی آئے گی آواز کی تو اس کے بارے میں ویڈیو تو ہے تو اس کے میں اچھے سے دیکھتا ہوں پہلے ٹیسٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ کیا وہ چیز کام کر رہی ہے پھر ہی میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں ایک ویڈیو بنانے سے پہلے اور یہ ہرکیس نہیں ہے کہ ویڈیو بنانا آسان کام ہے ویڈیو بنانا آسان کام بھی نہیں ہے لیکن ویڈیو بنانا مشکل کام بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کریں گے تو ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے ویڈیو کے بارے میں کٹھی کر کے ان کے بارے میں سوچ کے خیال کر کے کہ میں نے ویڈیو بناتے وقت یہ بولنا ہے اور اس طریقے سے بولنا ہے تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے تو وہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ کو ویڈیو سٹارٹ کر دینی ہوتی ہے اگر آپ کو اپلیکیشن کا ریڈیو دے رہے ہیں اپلیکیشن انسٹال کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے کیسے ہوتا ہے جیسے ایلفہ ایپ کا دو سو روپے کا ایزی لوڈ ملتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ میں نے سکرین ریکارڈ کی تھی اب سکرین ریکارڈ کیسے ہوتی ہے اس پہ بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے تو وہ آپ اس کا ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سکرین ریکارڈ ہوتی ہے جو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس میں میں یوز کرتا ہوں اب میں نے یہ چیزیں میں نے پھر اپنے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کو میں نے جیسے ویڈیو ریکارڈن کو آن کیا اور ویڈیو سٹارٹ کر دی اور اپنے دماغ میں جو میں نے انفرمیشن سٹور کیا کہ میں نے یہ یہ بولنا ہے پھر میں اس لحاظ سے بولتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے دوسری بات جو ہے آپ نے ویڈیو کو جو ہے اس کی کالیٹی اچھی ہونی چاہیے آواز کالیٹی اچھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے بندے کو ایزی لی وہ بات سمجھ آ جائے آواز اس تک ٹھیک سے پہنچے ویڈیو آپ نے ویڈیو بلکل ٹھیک بنانی ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ویڈیو چھوٹی ہو جائے لیکن آپ نے سمجھانا اچھے طریقے ایسے ہے بھلے ویڈیو جتنی لمبی ہو جائے لیکن جو دیکھنے والے ہیں سبسکرائبرز ہیں ان کو اچھے سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ انہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہی ویڈیوز اپلوڈ کروں جو دوسروں کے لیے انفومیٹر وہ اور کوئی بھی جیسے آن لائن ٹرکس ہوتی ہیں بیلنس یہ پیکجز ہوتے ہیں ٹیلی نور وغیرہ ان کی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئے تو پہلو میں یہ خود ٹیسٹ آؤٹ کرتا ہوں ان کو کہ کیا یہ پیکجز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر ہوتے ہیں تو میں تب ہی یہ ویڈیو بناتا ہوں پھر میں سکرین ریکارڈر آن کر کے اپنی آواز مائک سے ریکارڈ کر لیتا ہوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے ریکارڈنگ ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے آواز بھی صحیح ہو گئی کوالٹی بھی اچھی آگئی ویڈیو اور ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ یوسفل ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ویوز آئیں گے یہ ویڈیو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بعد ویڈیو ہم نے بنا لی دوسری چیز جو ہے اس کو ایڈیٹ کرنا ایڈیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھی ایڈیٹنگ جو ہے وہ ویڈیو کو ویڈیو میں جان پھونگ دیتی ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں تو ویڈیو ایڈیٹنگ جو موبائل میں ہے وہ میں کرتا ہوں کائن ماسٹر پرو سے یہ پرو والا ورزن جو ہے کائن ماسٹر کا یہ پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے لیکن میں نے فری میں انسٹال کیا ہوا ہے فری میں کیسے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ویڈیو وہ دیکھیں اور اس کائن ماسٹر پرو کو ضرور انسٹال کریں کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے تو یہ سب سے اچھا سوپیر ہے موبائلز کے لئے ٹھیک ہے اب میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تو میں کائن کو اوپن کروں گا کائن ماسٹر جیسے یہ اوپن ہوگا تو آپ یہ لیپٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں بڑا سا دائرہ ہے اس کے اندر اورنج سے کلر کا پلس ہے اس کو میں نے کلک کیا اگر آپ نے ویڈیو موبائل سیدھا کر کے بنائی ہے اور اگر ہوریزونٹل میں بنائی ہے تو ہوریزونٹل والا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے وہ میں سکسٹین بائی نائن سیلیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کیونکہ یہ سارے موبائلز کے لئے صحیح ہے تو اب میں نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ میں کہاں سے لوں گا ابھی آپ رائٹ سائیڈ پر گھول دائرہ دیکھ رہے ہیں اس میں میڈیا ہے آڈیو ہے وائز ہے لیئر ہے تو سب سے پہلے میں جاؤں گا میڈیا میں میڈیا میں جیسے ہی میں جاؤں گا تو یہ ویڈیو کا سو اپشن ہے وہ سارے فولڈر یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ نے جو ویڈیو ہے اگر ریکارڈ کی ہے تو آپ نے وہ فولڈر ڈھونڈنا ہے کہ میں نے ویڈیو جو ریکارڈ کی ہے وہ کہاں پہ پڑھی ہے فور ایکزیمپل یہ میری ویڈیو میں نے ریکارڈ کی میری یہاں پڑھی ہوئی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو میں نے امپورٹ کر لیا ٹھیک ہے امپورٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی میں آواز کالٹی اگر بڑھانا چاہتا ہوں تو اس پہ یہ جو نیچے آپ پٹی دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے اب یہ ایک نئی چیز کھلائے گی نئی چیز کھلائے گی تو آپ نے یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آواز کا بٹن ہے آواز کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ رائٹ سائیڈ والا جو آواز کا ہے یہ اوپر نیچے کر کے آپ اس کی آواز کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آواز اپنی موٹی پتلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا پچ اگر آپ اس کو کم کرتے جائیں گے مائنس میں تو یہ آواز آپ کی موٹی ہوتی جائے گی اگر آپ پلس میں کرتے جائیں گے تو آواز آپ کی پتلی ہوتی جائے گی اس سے آپ آواز بھی اپنی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کی سپیڈ بھی اپنی جو ویڈیو ہے اس کی سپیڈ آپ نے کم زیادہ کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے نیچے والی پٹی پہ تو یہ سپیڈ کنٹرول آ جائے گا سپیڈ کنٹرول پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنی جو ہے آپ کی ویڈیو وہ تیز ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ نے جو بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے وہ پٹی کو کلک ضرور کر لینا ہے تو اس سے آپ کو یہ آپشن سارے نظر آ جائیں گے اگر آپ ویڈیو کو کراپ کرنا جاتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی بڑی ہو جائے تو آپ یہ درمیان میں جو کراپ والا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ آپ کلک کریں گے جو ایکشن آپ نے ابھی بھی کیا ہوگا اس پہ وہ ریورس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو کلپ کو کہیں سے بھی آدھا کاٹنا چاہتے ہیں تو یہ کینچی کا نشان آپ بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اگر آپ رائٹ سائیڈ سے کٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائیڈ سے کٹ ہو جائے گا اگر آپ لیفٹ سائیڈ سے کٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ سے اتنا پورچن جتنا آپ چاہتے ہیں کہ نہ آئے ویڈیو میں وہ کٹ کر سکتے ہیں جیسے میں لیفٹ سائیڈ کا کرتا ہوں تو یہ نیچے پٹی دیکھے گا کٹ جائے گی لیفٹ سائیڈ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے پٹی کٹ گئی میں نے گلتی سے کیا تھا تو میں اسے انڈو کرتا تھا ہوں وہ واپس پٹی آگئی تو اگر رائیڈ سے کٹ کرنا ہے تو یہ نیچے والا دوسرا اپشن سیلیکٹ کروں گا تو یہ رائیڈ سے کٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ درمیان سے میں نے ایڈیٹ کرنی ہے درمیان میں ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو میں سپلٹ ایڈ پلے ہیڈ کروں گا تو وہ دو حصوں میں بٹ جائے گی جہاں آپ سے ویڈیو پہ آپ یہ ایرو یہ آپ اورنج والا ایرو دیکھ رہے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یہ آپ جہاں پہ رکھیں گے وہاں پہ آپ نے سپلٹ ایڈ پلے ہیڈ کرنا ہے تو یہ دو حصوں میں وہاں سے بٹ جائے گی اب جو حصہ آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اب وہاں سے ایڈیٹ ایزیلی کر سکتے ہیں تیسرا اوپشن جو ہے اس میں چوتھا اوپشن وہ ہے ایکسٹرائٹ آوڈیو اس کا جو ویڈیو میں آپ نے آوڈیو استعمال کیا اپنی آواز استعمال کیا اس کو آپ ویڈیو سے الگ بھی کر سکتے ہیں اور نئی اس کو ایکسٹرائٹ کر لیا آپ نے ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد آپ اگر اس میں نئی آواز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وائز کا بٹن دیکھ رہے ہیں نیچے وائز اس پہ کلک کرنا ہے سٹارڈ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی آواز ریکارڈ ہونا نئی ریکارڈن شروع ہو جائے گی جو کہ ایک مطلب یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور نیچے سے آپ کی آواز جو دوسری والی ہے وہ چلتی رہے گی لیکن آپ نے یہ پہلی جو ایکسٹرائٹ کی ہے اس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ڈیلیٹ آپ کیسے کریں گے یہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ ایک دسٹ بینس ہی دیکھ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو کا جو ہے وہ آوڈیو پہلے والا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں وائز پہ کلک کر کے نیا آوڈیو اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں جو ہیں وہ کافی ساری اور بھی چیزیں لگا سکتے ہیں اس میں کوئی آپ نے فوٹو لگانی ہے تو آپ یہاں میڈیا پہ جا کے کوئی بھی فوٹو تو آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور وہ فوٹو یہاں سے جیسے کوئی بھی فوٹو ہو گئی یہاں سے میں سیلیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی فوٹو میں نے اس پہ لگانی ہے تو یہ میں فوٹو یہاں سے اس پہ ایڈجسٹ کر کے لگا سکتے ہیں اب جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تصویر امپورڈ کر لی ہے اب آپ نیچے یہ پٹی دیکھ رہے ہوں گے آپ تصویر کو یہاں سے گسیٹ سکتے ہیں کئی بھی لے کے جا سکتے ہیں کئی بھی موو آؤٹ کر سکتے ہیں اس تصویر پہ کلک کریں گے آپ تو نیچے یہ دو ایرو دکھ رہے ہیں آپ کو اس سے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ایزیلی اگر آپ اس تصویر کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ ڈسٹ بین سا نشان ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس کو ڈلیٹ بھی سکتے ہیں اور برش بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ڈبا آپ نے پورا فل اندر سے جو ہے وہ بنانا ہے کسی چیز کو چھپانے کے لئے تو آپ اس طرح یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اندر سے کھالی ہو تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایرو کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے تو آپ اس طرح ایرو بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں سی لیفٹ سائیڈ سے آپ سب سے اوپر والا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندو بھی سب کر سکتے ہیں اور اگر آپ پوری ہینڈ رائٹنگ دیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ رائٹنگ پر کلک کریں اور لیفٹ سائیڈ پر کلک کر ساری کو دیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے آپ کوئی آڈیو لگائیں تو یہ لیفٹ سائیڈ پر گول دائرے میں آڈیو لکھا ہوا ہے اس آڈیو پر کلک کریں اور اس پر جو میں پہلے والا دکھا دیتا یہ پلے ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں آڈیو جو میں نے ڈالا ہے وہ پلے ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اس طرح ویڈیو کو ایڈیٹنگ کمپلیٹ کر لی یہ کارڈ پیٹ کے بلکل اچھے سے جو چیزیں نکال دی جہاں آپ کا پروجیکٹ ہے یہ آپ نے ایڈیٹ کی ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ موبائل کے ہینڈ دیر لگے گی آپ کے اتنے ہی ایم بیز ضائع ہوں گے اور یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں bit rate یا آپ یہ bit rate کو جتنا بھی بڑھائیں گے ویڈیو کی quality بڑھتی جائے گی اور اس کا size بھی بڑھتا جائے گا تو میں اکثر 5 یا 8 5 اور 8 کے درمیان رکھتا ہوں اس کے بعد میں full HD پہ اس کو رکھتا ہوں setting کو آپ HD 720p بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ bit rate نیچے بڑھتی جائے گی لیکن size بھی بڑھتا جائے گا تو یہ میں 7 پہ کر کے جو ہے نیچے آپ کو دکھا رہا ہے about 38 mb اب full HD 1080p 7.44 mb bit rate پہ میری ویڈیو کا size ہوگا تقریبا 38 mb کا بنے گا تو یہاں پہ آپ ویڈیو کا size بھی دکھ جائے گا کہ آپ نے ویڈیو کا size جو ہے وہ کہاں تک لے کے گئے ہو تو یہ کرنے کے بعد میں export پہ کلک کر دوں گا یہاں پہ ایک دو منٹ لے گا یہ export ہونے میں وہ آپ کی موبائل کی ریم پہ depend کرتا ہے کہ آپ کی موبائل کی ریم کتنی ہے اور اس کی ہارڈ کتنی ہے اور وہ کتنی پاور فل ہے کہ ایک ویڈیو کو اچھے سے جلدی جلدی develop کر اب یہ ویڈیو دیکھیں export ہو چکی ہے آپ left side پہ دیکھ رہے ہیں تین نشان آگئے ہیں play کرنے share کرنے delete کرنے کے دیکھ بھی سکتے اس ویڈیو کو کسی بھی player میں جا کے اور یہاں سے direct youtube میں share بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے share کر دیا اور یہاں سے آپ youtube میں چلے گئے لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ ہے ویڈیو کا thumbnail بھی آپ نے اچھا بنائے ہے آپ یہ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں جو ایک تصویر جو آپ کو سب سے پہلے نظر آتی ہے ایک تائٹل ہو گیا جو میں نے نام دیا ہو ہے ویڈیو کو اور ایک جو thumbnail یہ تصویر جو آپ ییلو کلر میں نظر آ رہی ہے یہ دیکھنے والے کو بتاتی ہے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی اپنے گمشدہ موبائل کو دوننا بہت آسان تو ایک دیکھنے والا جو ایک دم سے پتا جل جائے کہ اس ویڈیو میں جو اپنا آپ کا موبائل اگر گم جائے تو اس کو کیسے دوننا یہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور thumbnail کو آپ نے بہت اچھا کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے اس کو دیکھنے والا جو ہے او امپریس لگانا ہے وہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں اب ہم جو تھے وہ کائن ماسٹر سے ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے تھے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے یہاں سے شیئر کیا یہاں سے میں یوٹیوب کلک کر دیا اور یہاں پہ میں ٹائٹل میں نام لکھوں گا ویڈیو کا جو بھی تھا اور اگر آپ یہاں پہ ٹیگ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ڈھونڈے تو شاید آپ کی ویڈیو وہاں پہ آ جائے آپ یہاں پہ لنک بھی پوسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی چیز سوفٹ ویر لنک دیا ہوا ہے تو یہ آپ یہاں سے لگا کہ آپ نے لیپ سائیڈ پہ ایرو لگا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو اپلوڈ جیسے ہی ہوگی یہاں پہ دن آجائے گا کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے اس کا تھم بنیل بنانے کے لیے میں پلے سٹور میں جا کے لکھنا ہے پیگزل لیب پیگزل لیب لکھیں گے تو سب سے اوپر والا جو آٹ پیئر ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ رائٹ سائیڈ پہ تین ایروز اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی بھی جس چیز کے بارے میں بنا رہے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے یہ ایڈیو ہاؤ آئے اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب ٹھیک ہے یہ میں نے اوکے کر دیا یہاں سے یہ بڑا کر کے آگیا آپ یہاں پہ آپ یوٹیوب کا لوگو لگا سکتے ہیں یا کچھ بھی تصویر جو ہے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے لگا سکتے ہیں اور پھر آپ کا جو ہے تھمنیل ریڈی ہو جائے گا آپ نے اگر اس ٹیکس کو ایڈیٹ کر نا ہے تو آپ یہ نیچے اے کا نشان پہ کلک کر سکتے ہیں سٹائل میں اکثر یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے آپ اس کے بعد آگئے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے ساتھ اس کی فونٹ بڑی چھوٹی یا کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں فونٹ چینج کرنے کے ساتھ آپ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد بیکگراؤنڈ میں کون سا کلر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کی سپیس سٹ کو تھم نیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ میں نے تھم نیل جو ہے ایک قسم کا چھوٹا سا آپ کو بنا کے دکھا دیا پھر آپ نے اوپر جانا ہے یہ ڈسک کا نشان ہے لیپٹ سائیڈ پہ دوسرے نمبر پہ اس پہ کلک کرنا ہے اور سیو ایزا ایمیج پہ کلک کر کے سیو ٹو گیلری کر لینا ہے یہ آپ کا تھم نیل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا آپ کا تھم نیل بن چکا ہے اب آپ کی ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کی ہے وہ اپلوڈ ہوئی ویڈیو تب تک اپلوڈ ہو چکی ہوگی جب تک آپ تھم نیل بنا رہے ہوں گے آپ تھم نیل پہلے بھی بنا سکتے ہیں اب ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی تھم نیل بھی بن گیا اب اس کو تھم نیل کو آپ نے لگانا کیسے ہے موبائل میں اب ایک یوٹیوب سٹوڈیو کی اپلیکیشن ہے آپ پلے سٹور سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو ٹھیک ہے یہ پہلی اپلیکیشن ہے اس طرح کی ہے آپ اسے اپن کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کا جس اکاؤنٹ پہ یوٹیوب پہ چینل ہے اس اکاؤنٹ سے آپ نے لوگ ان کر لینا ہے تو اگر آپ کے ایک موبائل میں زیادہ اکاؤنٹ ہے تو آپ یہ لیفٹ سائٹ پہ تین لائنیں ہیں ان کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے ایک جہاں پہ آپ کا نام ہے نا ٹیکنیکل حامد اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ جو نیچے میرے دوسرے چینل ہے اس پہ جو بھی آپ کا چینل جس پہ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ وہاں سے آپ کے کلک کریں گے اور وہ آپ کا چینل اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو نئی ویڈیو لگی ہوگی وہ نیچے لگی ہوئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کر رہا ہے ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ تین آپشن ہے یوٹیوب شیئر اور پینسل والا پینسل والے نشان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے ایڈٹ تھمپ نیل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ چینج کا آپشن ہے لیفٹ سائیڈ پہ چینج پہ آپ نے کلک کر دینا ہے چینج پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ نے تھمپ نیل بنایا تھا اس کو اوکے کر کے یہاں سے سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا تھمپ نیل جو ہے وہ لگ چکا ہے تھمپ نیل وہاں شیئر کریں ویڈیو پہ شیئر کریں ٹویٹر پہ شیئر کریں تو آپ نے یہ سب ہر جگہ پھیلا دینی ہے اگر آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی تو وائرل ہو جائے گی کافی سارے ویوز آ جائیں گے میں نے کافی ویڈیوز لگائی ہوئے لیکن ہر ویڈیو جو ہے وہ وائرل نہیں ہوتی کچھ ویڈیوز ہیں جس میں تین ہزار سے زیادہ جو لائکس ویوز بھی آ چکے ہیں تو آپ نے ویڈیوز بناتے رہنا ہے ریگلرلی بنانی ہے تو یہ سارا جو چیزیں وہ میں کرتا ہوں اس طرح ہی اپلوڈ کرتا ہوں اس طرح ہی تھم نیل بنا کے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد شیئر بھی کر دیتا ہوں تو شیئر کرنے کے بعد تو پھر اللہ کا یہ آثرا ہے کہ ویڈیو کو کتنے لائکس ملتے ہیں کتنے ویوز ملتے ہیں تو اس طرح آپ نے محنت کرتے رہنا ہے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اگر آپ کا نیو چینل آیا ہوئی بھی آپ کو جو دل میں آئے چیز جس کے بارے میں آپ کا چینل ہے تو اس طرح اگر آپ نیو ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی جو میں نے طریقہ بتایا ہے امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور میں نے بہت سمپل وی میں بتانے کی کوشش کی ہے بہت محنت کی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں اور اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ اس سے میں کافی موٹیویٹ ہوتا ہوں اور اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ